اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تُو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اجعل الملک فی صفہائهم حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں والمال فی بخلائهم اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ضرور گن گن کے خوش ہوتے رہیں اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت نکموں پہ پاس کہا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی کہ اس کی نشانی یہ ہے اجعل الملک فی حلمائهم حکومت سمجدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں والمال فی صفہائهم اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا تو اطعام اطعام میں اشارہ سخی بنو سخی بنو اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن جنت الفردوس بنائیں اپنے ہاتھوں سے کیا چیز بنائی ہوگی تو اللہ نے کہا وَعِزَّتِ وَجَلَالِي لَا يُجَاوِرُنِ فِيكِ بَخِيلِ اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتے مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتے سخی جائے گا بخیل نہیں جا سکتے بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتے اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتے شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتے اے آپ پہ ہی مارے جا گا اے کہیں اے آپ پہ ہی جا گا اے دھانا ہے یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گا اور نافرمان سخی سے دھرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے پتہ نہیں کب بخشا جائے کب صحوات کو اللہ پسند کر گئے چلو پار کر دو اچھا جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا انتو میں نبی اللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی وبلباس بعد الموت ایمان عقیدہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی یہ مدینہ کا سوال ہے اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا جواب دیا اسبر والسماح اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر صبر کر اور معاف کر میرے بھائی بہنوں میرے رب کی قسم جیسے یہ نا اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنائے پانی پانی نکال دو تو آدمی مر جاتے ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتے ہر جاندار کا لازمی جز پانی دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر صبر نکال دو تو سارا دین کچرہ بن جاتے صبر نکال دو تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے صبر کرنا معاف کرنا معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا جیسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی قلقہ چلو جنت میں جاؤ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیکھ اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں برداشت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں صبر اس کو پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے وہ پہاڑوں میں سراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ اکیس برس قتل کرنے والوں کے ننصوبے بنانے والے اہل مکہ آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤں معاف کی کمار اکیس برس قتل کے پیشے پھرتے رہے جنگ خندق کے فوراں بعد مکہ میں کہتا آگیا تو ہمارے نبی نے تین سو دینار تین سو دینار کوئی دس پندرہ لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے مکہ میں ابو سفیان کو بھیجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا آپ نے کہا مکہ والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے تو ابو سفیان کہنے لگے واہ محمد تیرے قربان جاؤں ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا تھرتا ہے کہ میرے نبی کے اخلاق ہے میرے نبی کا معاف کرنا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بددو نے آپ کے پسلی میں ماریا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے کا کون بچائے گا یعنی میں تیار ہو جائے تو آپ نے کہا اللہ آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کھاں پر تلوار گر گئی تب آپ نے اٹھا لی آپ نے ایسے سی دی کی اب تو بچا تو بتا تجھے کون بچائے وہ کہنے لگا میں انتہ تو بھی بچا ہمنا ہے اور کہیں بچا ہمنا تو آپ نے کہا کلمہ پڑتے ہو کہنے لگا نہیں پڑتا اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے یہ خود ہی اڑا دیتے جو کہہ رہا ہے میں کلمہ نہیں پڑتا ہوں قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لئے کافی تھا آپ نے فرمایا کلمہ پڑتے ہو کہنے لگا نہیں آپ نے کہا جواب معافت جائے جواب معافت جائے صحابہ کے سامنے کے جواب معافت جائے بھائیو انسان اور خطہ لازمی ہے اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پہ ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پر سکون ہو جائے گا دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے اپنے بس سے داغ کھانا کھانے بیٹھو نیپکن یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑھے میں اے رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالنہ ڈھے پہ گا ٹھیک یہ تو پھر بھی دھول جائے گا لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا کبھی غصے کا کبھی انتقام کا کبھی حسد کا کبھی بغض کا کبھی کینے کا انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے اسے بھی تو صاف سو تھرہ رکھو جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے لاکھ زور لگا لوں لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے لہذا کیا کرو نبی والا ماف کرو ماف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو صبر کرو ماف کرو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹھے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت ادھاڑی سنت ہے پگڑی سنت ہے سفید لباس سنت ہے بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو میرے بیٹھے انس ایک بہت بڑی سنت اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے جو بھی کر لے جو بھی وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے ذَلِقَ مِن سُنَّتِ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِ فَقَدْ أَحَبَّنِ وَمَنْ أَحَبَّنِ کَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا کیا ہے یا رسول اللہ کہ یا بنی انقدرت اگر تو کر سکے اشارہ ہے کام تنو اوکھا دستنڈک گانس اوکھا نہیں ہیں انقدرت اگر تو کر سکے انستطعت دو لفظات کہ بیٹھے کام اوکھا ہے لیکن دیکھ تمہیں ملے گا کیا جنت نہیں جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا اڈا وڈا کامتے رہنا چار پانچ لاکھ نال تاہیت انہیں ایک گاز نہیں لبدا تو کوئی بندہ بوجھ جج پا کے آج لکھ روپے دا دوہزار گاز دا بنگلے لہے دے تو آقصہ پاگل خانے کھلو جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کمتا نہیں ہوگا کہہ کاریتہ پسین آگے گا آپ نے فرمایا بیٹھے انقدرتا زور لگے گا انتس بہ و تمسیا ساری زندگی کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا داڑی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے تھوڑی صفائی ستھ رہی ہے لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا صبح و شام کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا اور تو اس میں تھکے گا کیا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِي أَحْدٍ فَفْعَلْ صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا کسی کے لئے بغض نہ آنے دینا کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا کسی سے کینا غش سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور میرے نبی کی عجیب بات لِي أَحَد لِي أَحَد لِي أَحَد کسی بھی انسان مسلمان نہیں کہا مومن نہیں کہا نیک آدمی نیک عورت نہیں کسی بھی انسان لِي أَحَدٍ آج لِي أَحَد سات عرب انسانوں پر بولا جا رہا ہے میرے نبی فرما رہا ہے میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا کیا ہوگا چاہیے تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے تو بھائیو بہنوں ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو چپ رہنا سیکھو ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے تاقل چپ رہنے پہ لگتا ہے کوئی اُبھر جائے بیٹا اُبھر جائے بیوی اُبھر جائے خامد اُبھر جائے چپ ہو جاؤ گزار دو اس توفان کو وہ آپ سے میں ایمان کہ وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا ساری زندگی محسوس کرتے پھر ہو یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے نہ کوئی صبر کرنا جانتا ہے تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگی جائے گی تو اسلام کی ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی ایمان کی ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے عقائد سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر درگزر پر اخلاق کی تمام صفات پر ایمان کی ابتداء بھی بتا دی 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 اے نبی اے نبی اے نبی